دربار حضرت میامیر صاحب ماشاء اللہ جی بہت عصبات اور یہاں پہ میں ارحال سے افتاری کے لیے کچھ کر رہے ہیں تمام کیا جا رہا ہے افتاری کا پہ کس کے ساتھ آئے ہوں ماما پپا کے ساتھ روزہ نہیں رکھا ہوا اے اتنی بڑی ہو گئی روزہ بھی نہیں رکھا اسلام علیکم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل پرشندید جیانو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب قریب سے ہوں گے اور اس وقت ہوں میں میامیر دربار لہار میں اور یہ کینٹ ایری میں آتا ہے اور میسٹم دربار کے پر موجود ہیں یہ مغلیہ دور کی جو نا انٹھیں ہیں وہ ابھی تک یہ جو آپ انٹھیں دیکھ رہے ہو نا یہ مغلیہ دور کی ہیں اور آج تک ویسے ہی موجود ہیں اچیس سال کے قویر عرصے کے بعد آج پھر میں اس دربار کے اندر قدم رکھ رہے ہیں سبحان اللہ وہی رہن کے ہیں وہی خوشبو وہی مقدر ہوا ہے ماشاءاللہ جی ناظرین حضرت نیامیر کا اصل نام میر محمد تھا آپ کی پیداش سندھ کے ایک قصفے سیوستان یاسیستان میں پندرہ سوچاس اسوی میں ہوئی آپ کے والد مطرم کا نام قاضی سائن دھتا بن قاضی کلندر تھا آپ کا سلسلہ نیست حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جاملتا ہے حضرت نیامیر ابی ساتھ پرس گئی تھے کہ والد اللہ کو کیارے ہو گئے اور بارہ برس تک والدہ ماجتہ کے زیر سایا تعلیم و تربیت پائی اور سلسلہ قادریہ کی تعلیم بھی اپنی والدہ ماجتہ سے حاصل کی آپ کے والدین اور ہمشیرہ اپنے وقت کی عرفہ میں سے تھے تعلیم سے فراغت اصل کرنے کے بعد حضرت شیخ خزر شیفستان کے پاس تعلیم کے لئے تاہل ہوئی اور خدمت مرشد میں رہ کر رہی بے شمار ریاضت کی اور دین کی خدمت کی تعلیم سے فراغت کے بعد خرفہ خلافت پایا اور مرشد کے حکم پر لاہور میں سکون تختیار کی جس وقت آپ لاہور تشریف لائے اس وقت آپ کی عمر پچیس سال تھی اللہ پاک نے جلدی آپ کو مقبول خاص وحم کر دیا تھا آپ اپنے وقت کے امام طریقت اور واقف اسرار حقیقت تھے آپ کی ساری ساری رات عبادت میں گزر جاتی تھی شہزادہ محمد داروں کا بیانہ کے ایک روز میاں میر کے بھائی وطن سے تشریف لائے کھانے کا کچھ نہ تھا بڑے پریشان ہوئے بھائی کو حجرے میں چھوڑا اور باگ کو چلے گئے وضوح کیا دو رکت نماز نفل عطا کی اور اللہ کے حضور دعا مانگی گئے اے باردالہ تیرے سوا کوئی میرا مددکار نہیں اور تو بھی سب بھی جانتا ہے کہ میرے پاس کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے جس سے میں اپنے مہمان کی خاطر داری کر سکوں اسی دوران ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضرت ایک شخص گھر سے کھانا لیا ہے اور انتظار کر رہا ہے آپ جلدی تشریف لائیں اور یہ قبریں نہ جانے کس کی ہیں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے بچپن سے ہم لوگ ایسے دیکھتے آ رہے ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے بہت بار ان قبروں کو کس کی ہیں واللہ اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کوئی نام کوئی سٹریز سے مطلق نہیں مل رہی تو اس لیے میں یہاں پہ کچھ کہنے سے کاثر ہو یہ ان کا قدرتی وہ ہے مسجد ہے اور ادھر مسجد رات رکھ رہی ہیں اور ادھر بھی کچھ قبریں ہیں لیکن قبروں کا یہ مختلف جو اہلے علاقہ ہیں ان کی یہ قبریں بنی ہوئی ہیں لیکن یہ دو قبریں کس کی ہیں اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے ان کی بھی کوئی ہسٹری نہیں مل رہی ہے تاریخ کے بیچ میں اگر آپ گوگل کرو گے تو وہاں بھی ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں نہ ہی ہم پاکستانیوں نے یہ ڈالنے کی کوشش کی بارا کیے کہ کم از کم ایک تاریخ لکھ دیں کہ بتا دیں لوگوں کو کہ یہ اس میں کون کون مجھفون ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ لگ سکے لیکن جیسے یہ دو بے وارث ہیں سمجھو ان کا کوئی وارث ہی نہیں ہے ولی وارث نہیں ہے نام پتہ ہی نہیں ہے تو بیسے انہیں چاہیے تھا پرالی کیا کہہ رہے ہیں پاکستان ہے اور پاکستان میں سب چلتا ہے یہ ان کی لائیبیری ہے جو یہاں پہ بنی ہوئی ہے مہمیت دربار کی یہاں پہ پہلے کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ قوال ہوا کرتے ہیں آپ پتہ نہیں بڑھتے ہیں نہیں بڑھتے اللہ بیسے بیری کے اندر کے نظارے کچھ ہی ہیں لیکن کوئی ہے نہیں ہے یہاں پہ بند ہوئی ہے